اس کے علاوہ ایک اور کام کیا جاتا ہے جس سے ماں کے ساتھ ساتھ بچوں کی اموات زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ جب عورت کو زچگی کے لیے ہسپتال لے کر جائے جاتا ہے تو ڈاکٹر مسنوی طریقے سے درد دلانے کے لیے انجیکشن آدویت دیتے ہیں تاکہ درد شروع ہو اور بچے کی پیدائش ہو جائے یہ کس قدر مقصان دے اور تباکن ہے اس کا آپ کو علم ہی نہیں سب سے پہلے اس بات کو جان لے کہ انجیکشن آدویت سے مسنوی درد کیسے خلق ہوتی ہے جس کے لیے زچگی کی درد کیا ہے اسے سمجھنا پڑے گا ماں کے پیٹ میں رہم میں بچہ بنتا ہے رہم ماں کے جسم کے ساتھ منسلک ہوتا ہے جہاں سے رہم ماں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے وہی سے ماں کا جسم وہ اناثر رہم کو منتقل کرتا ہے جن اناثر سے بچہ بنتا ہے اسے اب درخت سے وجود میں آنے والے پھل کی مثال سے بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پھل درخت کی شاخ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے بلکل ایسے ہی رہم ماں کے جسم کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور جیسے درخت سے اس شاخ کے ذریعے اناثر پھل میں آتے ہیں اور اس کی نشونما ہوتی ہے بلکل ایسے ہی ماں کا جسم وہی سے وہ اناثر رہم میں منتقل کرتا ہے جن اناثر سے رہم میں بچہ بنتا ہے اور پروان چڑھتا ہے اور پھل جب پھل پکر تیار ہو جاتا ہے تو جہاں سے پھل تہمی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے وہاں تہمی کی شریعانیں مندمل ہو جاتی ہیں یعنی درخت پھل کو اناثر فراہم کا نابند کر دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درخت کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ پھل اب میرے وجود کا حصہ نہیں ہے اب یہ الگ سے وجود ہے یوں درخت اپنے عمل سے پھل کو خود سے الگ کرتا ہے اور تہنی کی شریعانیں بند ہو جاتی ہیں یوں کچھ دیر بعد پھل شاخ سے الگ ہو جاتا ہے بلکل ایسے جب تک ماں کا جسم رہم کو اناثر فراہم کرتا رہتا ہے تو ماں اور اس کے رہم میں موجود بچہ ایک ہی وجود ہوتے ہیں بچے کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا لیکن جب بچہ مکمل ہو جاتا ہے تو جسم رہم کو ان اناثر کی فراہمی بند کر دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ماں کا جسم بچے کی بطور ایک دوسرا وجود شناخت کر چکا ہے کہ اس میں موجود بچہ ایک الگ دوسرا وجود ہے اور وہ اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے جسے اب زچگی کے درد کا نام دیتے ہیں زچگی کے درد کی حقیقت یہ ہے کہ جب ماں کے جسم کا رہم کے ساتھ تعلق توڑ دیا جائے تو ماں کا جسم بچے کو دوسرا وجود قرار دیتے ہوئے خود سے الگ کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے جس سے لاحق ہونے والی تکلیف کو زچگی کا درد کہا جاتا ہے اب یہ اگر خود سے ہوتو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کہ جب پھل پک کر تیار جاتا ہے تو جہاں سے پھل شاخ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہاں سے شاخ کی شریانے بند ہے کر مندمل ہو چکی ہوتی ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اب مسنوعی طریقے سے درد لانا کیا ہے آپ کو انتہائی آسانی سے سمجھ آ جائے گی ماں کو انجیکشن دیا جاتا ہے یا دوائی کھلائی جاتی ہے جو کہ منشیات ہوتی ہیں اس دوائی کے نام پر زہر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے رہم ماں کے جسم کے ساتھ منسلک ہوتا ہے وہاں کی شریانوں میں سوزش پیدا کر کہ انہیں بند کر دیتاکہ ماں کے جسم سے رہم میں منتقل ہونے والے اناثر کی منتقلی کا سلسلہ بند ہو جائی یوں جب ان شریانوں میں سوزش پیدا ہوتی ہے تو اس وجہ سے ماں کا جسم رہم میں وہ اناثر منتقل نہیں کر پاتا جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماں کا جسم کچھ دیر رہم کو اناثر منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بلاخر مسلسل ناکامی کے سبب منتقل کرنا بند کر دیتا ہے جس سے ماں کے جسم کو ادراک ہو جاتا ہے کہ اس میں موجود رہم میں بچہ الگ وجود ہے اور وہ اسے الگ وجود تسلیم کر کے خود سے الگ کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے جسے اب زچگی کے درد کا نام دیتے ہیں اب آئیں اس کے انتہائی طباق و نقصان کی طرف یہ دوائی جو کہ زہر ہوتا ہے یہ جب ماں کے جسم میں ڈالا جاتا ہے تو یہ صرف اس مخصوص حصے میں نہیں جاتا بلکہ ایک تو ماں کے پورے جسم میں جاتا ہے اور اپنے اثرات دکھاتا ہے اور دوسرا وہ رہم اور رہم میں موجود پانی کے ذریعے بچے کے جسم میں بھی داخل ہو جاتا ہے اب بچہ جو کہ انتہائی نازک ہوتا ہے اس کے جسم میں جو نازک ترین آزہ ہیں انہیں متاثر کرتا ہے بلکہ خصوص بچے کی سانس ہی نالی اور پیٹلوں میں سوزش پیدا کرتا ہے جس وجہ سے پیدائش کے بعد بچے کو سانس لینے پر دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ زیادہ تر بچوں کی اموات واقع ہو جاتی ہیں اور ڈاکٹر کے نام پر آپ کے دشمن اپنی چرب زبانی اور مکاری کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو کئی طرح کی کہانیاں سنا کر اپنے دجل کا شکار کر لیتے ہیں اور آپ اس بچے کی موت کا اللہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے خود کو اور جو جو بھی بچے کی موت کا سبب بنے بری قرار دیتے ہیں ذرا غور کریں کہ اگر اس میں اللہ کی رضا ہوتی تو وہ بچے کو وجود میں ہی کیوں لاتا یعنی اگر اس نے اسے پیدائش کے فوراں بعد اچھوٹی عمر میں موت دینی تھی تو اسے وجود میں ہی کیوں لیا ایک طرف اب زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کیلئے ہے ہی الحمد اور دوسری طرف اب اپنے عمل سے اللہ پر بہتان عظیم باندھنے ہیں اب آئیں اس طرف کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو آئے روز ڈاکٹروں کے پاس کیوں لے کر جانا پڑتا ہے یعنی آئے روز بچے کو کسی نہ کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس وجہ سے ڈاکٹروں کے پاس لے کر دولے چلے جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑی تعداد میں بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کا اب کون ہے یعنی وہ کون سی ذات ہے جو آپ کو وجود میں لائی اور نہ صرف وجود میں لائی بلکہ جب اس نے خلق کیا تو پھر صرف اور صرف اسے ہی علم ہے کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں اور اگر آپ کوئی بھی کوتا ہی کرتے ہیں تو نہ صرف اس کوتا ہی کی وجہ سے آپ کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے جانے والے عمل کی وجہ آپ کے جسم میں توازن بگلے گا ایسے غیر متوازن جسم سے غیر متوازن بچہ ہی جنم لے گا بلکہ اس کا علاج کیا ہے اس کی اصلاح کیسے کی جائے گی اس کا علم بھی صرف اور صرف آپ کے رب کو ہی ہے